ان سے پوچھو حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا تھا عبداللہ بن سلام یہ حضرت سیدنا حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہ بنی اسرائیل کے عالم ہیں علماء کے بیٹے ہیں پورے مدینے میں ان کے علم کا راج تھا جب مصطفیٰ آئے تو لوگوں نے ان کو مناظرے کے لیے تیار کیا چلو عبداللہ بن سلام نبی سے مناظرہ کرتے ہیں یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے کتابیں اٹھائیں ایک حویلی چنی گئی کہ وہاں مصطفیٰ بھی آئیں گے یہودی بھی آئیں گے سارے آئے جب سارے یہودی بیٹھے تھے عبداللہ بن سلام بھی بیٹھے تھے مناظرہ کرنے آئے ہیں مقابلہ کرنے آئے ہیں جب میرے مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ آئے پہلا قدم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حویلی میں رکھا دروازے کے اندر آئے عبداللہ بن سلام نے دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے عبداللہ بن سلام کیا کر دیا تو انہیں تجھے مقابلے کے لئے مناظرے کے لئے لائے تھے ارے تو نے کوئی دلیل ہی نہیں دی اور دیکھ کے کلمہ پڑھ دیا حضرت عبداللہ بن سلام کہتا ہے لوگو یہ چیرہ تو دیکھو یہ چیرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے یہ چیرہ ہی نبی کا ہے ارے جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھئے کہ دیکھنے والوں تم نے کیسا دیکھا ہے ارے دیکھا تھا حسان ابن صابت نے اور دیکھ کے کہتے ہیں وَاَسْنُ مِنْ قَلَمْ تَرَا قَتْتُوَئِنِ وَاجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِنِّ سَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ قُلِ عَيْبِنْ قَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ قَمَاتَ شَاؤُ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا اور دیکھیں بھی کیسے کسی ماں نے ایسا جنہ ہی نہیں دیکھو صابی کا عقیدہ یہاں ہر لولہ لگڑا اٹھتا ہے تو کہتا ہے میں نبی کی مثل ہوں نبی میری مثل ہے اور وہاں حسان ابن صابت کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم کسی ماں نے ایسا جنہ ہی نہیں ہے آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے پاک پیدا کیے گئے ملوم ہوتا ہے رب نے پوچھ لیا تھا محبوب تجھے میں کیسا بناو اور کسی پنجابی کے شاعر نے ان شیروں کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ رب آکھیا سونے آم محبوبا دس کی ہو جا تینوں بناونایں سارے نبی بنائے اپنی مرضی تینوں تیری مرضی تے بناونا سوارنایں محبوب آکھیا اے ہو جا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے پاہ میں میں بولاں پاہ میں توں بولیں ساری دوان دی ایک زبان ہوئے بلا مثال و تمثیل بلا مثال و تمثیل وہاں مثالیں لگتی نہیں ہیں لیکن سمجھانے کے لئے حضرت حسان کے شیروں میں یوں لگتا ہے کہ رب کریم نے پوچھا ہوگا محبوب میں تجھے بنانے لگا ہوں میں تجھے کیا بناووں کیسا بناووں تو محبوب نرز کی ہوگی باری طالعہ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو ہاتھ وہ دینا کہ پھینکوں میں اور کہے تو وَمَارَ مَئِتَا اِذْرَ مَئِتَا بَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا باری طالعہ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو آنکھیں وہ دینا کھولوں میں اور کہے تو مَا زَاگَلْ بَسَرُو وَمَا تَگَا باری طالعہ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو پاؤں وہ دینا کہ چلوں میں اور کہے تو لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدِ وَاَنْتَا حِلُّم بِحَازَ الْبَلَدِ باری طالعہ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو ہاتھ وہ دینا کہ اٹھاؤں میں اور کہے تو یدللہ فوق ایدیم بالی تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو دانت وہ دینا کہ مسکراؤں میں اور کہے تو یاسیم والقرآن الحکیم انکا لامن المرسلیم بالی تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو سینہ وہ دینا کہ کھولوں میں اور کہے تو علم نشرا لاکا صدرا کا اور بالی تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو زبان وہ دینا کہ بولوں میں اور کہے تو اگر باری تعالیٰ مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو چیرہ اور چیروں پہ ظلحوں کا سنگم یہ دینا کہ چادر میں ہٹاؤں اور کہے تو وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ عِزَانْ سَجَا وَاَخْسَنُ مِنْ كَلَمْتَلَا قَتْوَئِنِ وَاجْمَالُ مِنْ كَلَمْتَلِ دِنِّسَاؤُ خُلِقْتَا مُبَرَّم مِنْ كُلِ عَيْبٍ دیکھنے والوں نے دیکھا کوئی حضرت بلال سے پوچھے کہ بلال تُو نے کیا دیکھا ہے بلال کو دنیا مار مار کے تھک جاتی ہے اور پوچھتے ہیں بلال تیری ہڈیاں ہیں یا لوہے کے سر یہ بلال تیرا جسم ہے یا پتر ہم مار مار کے تھک جاتے ہیں اور تیری زبان سے آہد و احمد کے سوا کوئی لمز نہیں نکلتا تُو کرتا کیا ہے حالت یہ ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو کوئلوں پہ لٹاتے تھے سخت تکتی ریت پہ لٹاتے تھے اور تکتے ہوئے پتھوں پہ لٹاتے تھے اور بڑے بڑے تنومند زور آبر آدمی بوجھ والے آپ کے پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ کھڑے کر دیتے تھے اور زخموں سے چربی اور خون بے بے کے ری تھنڈی ہو جاتی تھی کبھی بلال کے گلے میں رسی ڈالتے تھے اور دو آدمی کھینچتے تھے اور پیچھے سے لوگ پتھر مارتے تھے اور خون کی لکینیں جو تھی وہ پیچھے لگتی تھی لوگ پوچھتے تھے بلال تُو نے دیکھ کیا لیا ہے ارے کبھی تو کبھی تو ان زخموں پہ جو ہے مرم رکھنے کی خاطر آرام کرنے کی خاطر کبھی تو نام لینا چھوڑ دیا کر حلتے بلال نے جو جواب دیا تھا تو کسی پجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت بلال بولے اور کہا کہ جرم دنیا تحین ہور بھی بہت جرم عشق دائینا سنگین کیوں ہیں مارن والے امنوں کی پوچھ دیو پوچھو یارنوئے ڈازین کے ہوئے جنہوں نے دیکھا ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم اس لیے لڑ رہے ہیں جگر رہے ہیں ارے جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو کہ دیکھنے والوں تم نے کیسا دیکھا وہ مالک بناؤخ نے دیکھا تھا پکار اٹھے اللہ کی قسم میری آنکھوں نے ایسا حضیم نہیں دیکھا اور میرے کانوں نے ایسا جمیل نہیں دیکھا سنا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا اور اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں یہ اپنے جیسا کہنے والے یہ مبشر کا ترجمہ ہی نہیں جان سکے پڑھتے ہیں ارے قرآن کو پڑھنا ہے تو آؤ امام اہل سنت کی غلامی کی اپنے گلے میں پٹا ڈالو اور وہ اینک لگاؤ عشقی جو امام اہل سنت عطا کرتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں کیسے ہیں کس کس کا تذکرہ کریں وقت اتنی اجازت نہیں دیتا لیکن دیکھنے والوں میں پیر میر علی شہرہ کو اگریم دیتا ہے سبحان اللہ علماء نے لکھا ہے کہ پیر صاحب جب حاج کرنے کے لئے گئے نا تو پیدل سفر ہوتے تھے مکہ سے چلے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تھک گئے عبادیہ ہمراہ میں اور رات کو جلدی جلدی نماز پڑی اور سو گئے سوے تو مصطفیٰ خواب میں تشریح لائے میر علی میری سنتیں چھوڑ دی غیر موقعہ سنتیں یہاں فرش چھوڑتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہاں سنتوں کا پوچھا جا کیوں اس لیے کہ وہ روز پہنچتی تھی ہماری کہیں پہنچے تو کوئی پوچھے نا یہاں کوئی آدمی ہو ہر مہینے گھر پیسے بھیجے اور ایک مہینے نہ بھیجے تو فون آئے گا اس مہینے کیوں نہیں بھیجے خیر تو ہے نا اور جس نے کبھی بھیجے ہی نہ ہو اس کو کوئی کیا پوچھے گا ہماری روز چھوڑتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں اور وہاں غیر موقعہ چھوٹ گئی اور میرے آقا تشریح لے آئے میر علی میری سنتیں چھوڑ دی عرض کی روتے ہوئے اٹھے آقا آج کے بعد نہیں چھوٹیں گی اب دل میں خیال پیدا ہوا یہاں آقا یہ کرم کر رہے ہیں مدینہ جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کرم کریں گے اسی آس میں چلے قدم قدم پہ درود پڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ذہن میں خیال ہے جو وادی حمرہ میں کرم فرماتے ہیں مدینہ میں کیا نہیں کریں گے مدینہ چلے گئے لیکن مصطفیٰ تو نظر نہیں آئے مسجد نبی میں بیٹھ گئے ذہن میں خیال ہے ابھی ازان ہوگی ابھی میرے آقا تشریف لائیں گے حجرہ سیدہ عیشہ کے سامنے بیٹھے ہیں ازان ہوگئی آقا تو نہیں آئے پھر ابھی حکامت ہوگی آقا حکامت کے وقت تشریف لائے کرتے ہیں حکامت ہوگئی آقا تو نہیں آئے جب نماز ہوگئی تو پیر میر علی شاہ صاحب روز شیر کے سامنے جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ارز کرتے آقا ترہ مختوں مختت برد یمن آقا یہ یمنی چادر اپنے پیارے چہرے سے درہ ہٹاؤ کرم نوازی کرو اوہ مٹھیاں گالیں علاؤ سجن ہمرا وادی سنجو کریاں انہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھوار صدکڑے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شاہ اللہ آمن پھر بھی ہو گڑیاں آقا کرم نوازی ہو جائے آقا مربانی ہو جائے جو ہمرا وادی کرم ہوا تھا یہاں بھی کرم ہو جائے جب اتنے وہ دل سے باتیں نکلیں میرے آقا نے کرم نوازی کر دی جانتے ہوئے پیر شاہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا تشریف لے آئے ہیں اب پیر میر علی شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں آقا کے چیرے کو اور دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا یہ شان تو شانہ سب بنیاں اے ہو صورت شاہ اللہ پیش نظر آمین ان کی تو قبول ہو گئی اللہ کرے ہماری بھی ہو جائے اے ہو صورت شاہ اللہ پیش نظر رہے وقت نظر تے روزِ حشر جب جان نکل رہی ہو پیسہ کہتے ہیں کاش اس وقت یہ صورت سامنے ہو خدارہ اب آؤ مختی عظم ہند کہتے ہیں خدارہ اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر دم ہے واپسی تو نظرہ کرو میں اے ہو صورت شاہ اللہ پیش نظر رہے وقت نظر ایک صحابی ہے وہ جب وقت نظر آیا جب روح قبض ہونے لگی تو محبت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بچہ پاس تھا وہ بھاگتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں گیا آقا آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں میرے مصطفیٰ چلے ادھر ملکل موت آئے ہوئے ہیں میرے ربِ کریم نے کہا ملکل موت ہے جو میرا محبوب آ رہا میرے محبوب گئے جا کے پوچھا گلان تو نے مجھے بلایا عرض کیا آقا نہیں میں نے تو نہیں بلایا تیرا بچہ کہہ رہا تھا آقا میں تو محبت میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب حکم ہوتا ہے ملکل موت اپنا کام شروع کرو ملکل موت روح قبض کرنے لگتے اور میرے آقا پاس کھڑے ہیں اور کہتا ہے عرفق 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 یا ملکل موت فائنوہ صحابی اوہ ملکل موت آرام سے آرام سے آرام سے یہ میرا گناہ ہے اے ہو صورت شاء اللہ پیش نظر رہے وقت نظار تے روز حشر ویچ قبر تے پلت ہی جادہ ہو سی گزر قبر میں جب پہنچیں تو باری طالعہ یہی صورت سامنے بھی حضر آئے قبر میں لہر آئیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلت رسول اللہ کی ارے جہاں میرے محبوب کے قدم لگ جائیں بتاؤ تو صحیح کہ وہ قبر کیسا حسین وہ روزہ بن جائے گی کیسی جنت کا وہ گڑا بن جائے گا جنت کا حسین نظارہ ہوگا اے ہو صورت شاء اللہ پیش نظر رہے وقت نظار تے روز حشر ویچ قبر تے پلت ہی جد ہو سی گزر پلت ہی جب ہو سی گزر امام علیہ السنت کہتے ہیں کہ رضا اب پلت سے وجد کرتے گزر کہ ہے رب سلم صدائے محمد ہم بیچاروں کے چارے محمد میں قبرو حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے محنار محمد خدا راہ باؤ کہ دم ہے لبوں پر یہی صورت شاء اللہ پیش نظر رہے وقت نظار تے روز حشر بیچ پلتے قبر تھی جد بیچ قبر تے پلتی جد ہو سی گزر تدھ کھوٹیاں تھی سن سب گھریاں سبحان اللہ ما آج ملکا ما آسنکا ما آکملکا کہا گناہ کہا مصطفیٰ کہتے میر علی کہتے تیری سنا گستا خکی کہتے جاڑیاں یہ تو کوئی کہے گا کہ یہ کیا مولان آمد رضا یہ کیا جو ہے پیر میر علی شاہ یہ کوئی دلیل ہے یہ تم نے شیر پڑھ کے اپنے مذہب کو ثابت کرنے ہی کوشش کی اور پھر انہوں نے دیکھا ہی کیا تھا انہوں نے ایک کو ہی دیکھا اور اسی کی تعریف کر دی انہوں نے کہاں یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے کہاں ابراہیم کو دیکھا تھا اور پھر یہ غلام ہیں نا غلاموں نے تعریفیں ہی کرنی ہیں میں کہتا ہوں ہاں ہاں اتنا مان جاؤ کہ غلام صرف تعریفیں کرتے غلام آئے جو ہی نہیں کرتے تو چلو اگر انہوں نے صرف اسی کو دیکھا تھا تو کوئی تو ہوگا جنہوں نے سب کو دیکھا تھا اے جبرائیل تو نے تو ساری کائنات دیکھی ہے اے جبرائیل یہ تو بتا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے جبرائیل بولتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم جیسے صفی اللہ بھی دیکھے حضرت نو جیسے نجی اللہ بھی دیکھے حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ بھی دیکھے حضرت اسحاق جیسے وجی اللہ بھی دیکھے حضرت اسماعیل جیسے زبی اللہ بھی دیکھے میں نے ایوب جیسے سابر دیکھے میں نے موسیٰ جیسے کلیم اللہ بھی دیکھے حضرت عیسیٰ اور یحیٰ اور زکریہ جیسے ظاہر بھی دیکھے لیکن آقا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہما دار تو تنہا داری اور یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانا ڈالے تیرے پائے کانا پایا تجھے یک نے یک بنایا آفاق حاگر دیدام مہرے بطا ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری کل لب تل اردہ مشارے کہا فلم کل لب تل اردہ مشارے کہا ومگاربہ فلم آجد مصلا محمد آقا میں نے زمین کے مشرق و مغرب دیکھے ہیں آدم سے لے کے آخری آدمی تک دیکھا ہے لیکن اللہ کی قسم آقا رب نے تیری مصلا کوئی نہیں بنایا اور پھر جبرائیل بھی تو خادم ہے نا وہ بھی کیا کریں گے اس محبوب کی شان بیان نہیں کریں گے ذرا اسی سے پوچھئے جس نے کہنات بنائی ہے ارے یہاں کوئی پوچھے نا حضرت یوسف سے کہ یوسف تم بھی تو حسین ہو دعوت علیہ السلام تم بھی تو حسین ہو کیونکہ رب کوئی بھی کوئی بھی رب کا نبی مصطفیٰ کریم نے فرمایا اور حضرت عائشہ سے حدیث ہے رب نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر چیرہ بھی خوبصورت اور آواز بھی بڑی پیاری ہوتی تھی تو یوسف تم بھی تو بڑے کریم ہو تم کیوں نہیں بولتے تم کیوں نہیں اٹھتے تم کیوں نہیں اپنے حسن کا تذکرہ کرتے لیکن یوسف کو پتا تھا کہ کیا کروں تین مہینے خلقت رجی دیکھ یوسف کے لانی تچنہ محمد عربی دھٹھا رجے تو ہی جہانی آئیے جس نے کائنات بنائی ہے اس سے پوچھئے کہ باری تعلیہ تو تو ساری کائنات کا بنانے والا ہے تو ہی بتا تو نے کیسا بنایا ہے تو رب بھی جب دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے وَدْدُوْحَا غَلْمُلَئِلِ اِذَا سَجَا محبوب میں نے تو ایسا بنایا کہ حسینہ جمیل لاندہ مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا کہاں تک جائیں کہاں تک بیان کریں یہ مبشر کا ایک ابھی دوسرا معنی میں بیان کر رہا ہوں کہ مبشر اس کو دیکھتے ہیں جس کا چیرہ دیکھ کے آدمی اپنا سب کچھ بھول جائے اور صرف آنکھیں پھر اسی چیرے کو دیکھنے کی تمنا کرتی رہیں وہ میرے مصطفیٰ اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہِدَم وَمُبَشِّرَ محبوب ہم نے آپ کو شاہِد بنا کے بھیجا مبشر بنا کے بھیجا اور پھر وہی معاملہ کہ وقت وقت کی تنگ دمانی اور وقت کی تیز لگامیں ہمیں روک دیتی ہیں کہ کیا بڑھ بڑھ کر رہا ہے کہاں تک جائے گا آخر ایک نہ ایک وقت رکنا پڑے گا وقت ہوتا بھی تو کیا کرتے ہمارا ہی سب کچھ ختم ہونے مصطفیٰ کی شانے نہ ختم ہوئی ہیں نہ ختم ہونی ہیں میں کیا میرا بیان کیا میرا علم کیا اور کیا کہہ سکتا ہوں وہ جس کو حق بنتا تھا بولے وہ علم کا پہاڑ وہ عشقہ سمندر جو جرازدان تھا اس کو حق بنتا تھا بولے پر وہ بھی بولتے بولتے جب تھک جاتا ہے تو عرص کرتے ہیں کہاں کیا کہوں کہاں تک جاؤں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آقا تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہن بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے اور میں وہ سننی ہوں جویلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام و ما علیہ اللہ ورہا